بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوالشافی اسلام علیکم جی آپ کا حکیم مبارک علی آج کا ہمارا موضوع ہے علمی طبع اور ہم بات کریں گے میدہ میں بڑھتی ہوئی تضابیت کی جسم میں سفرا یعنی گرمی کی زیادتی کے بڑھتے ہوئے سرات کی بات کرتے ہیں آج کل کی کھانے واقعہ بات ہے کھانے میں مزیدار اور بعد میں میدہ ذریع لخوا تیز مسالہ جات کھانوں میں استعمال ہوتا ہے کھانوں کا مزیدار بناتا ہے اور اس کے اوپر مرچ کا ترکہ واہ کیا بات ہے جی بڑے لوگ بزار کے کھانوں کی مشہوری کی خاطر ویلوگ بنا رہے ہیں مگر وہ لوگ وہ اپنی دوائی نہیں دکھاتے جو وہ روز رات کو کھانے کے بعد کھاتے ہیں آگے چلتے ہیں تیز مرچ اور مسالہ جات کھانے میں میدہ میں تضابیت کا اضافہ کا باعث ہو سکتے ہیں اور خون میں گرمی کا سبب بن سکتے ہیں جس کی وجہ سے گرمی میدہ کی گرمی جگر کی گرمی گرمی دانے اور جلد پر خارج کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے حکیم سے رابطہ میں رہیں اگر نہیں تو جو مسائل میں نے بتائے ہیں اگر آپ کے پاس حکیم نہیں ہے تو فوری طور پر آپ کسی بھی ہربر سٹور پر جائیں ہربر سٹور پر چلے جائیں اور شربت نیلو فار لسانی والوں کا خرید لیں صبح اور شام کھانے کے ایک چمج کھانے کے بعد لے لیں یا لیبل پر درج ہدایات کے مطابق استعمال کریں مالک کائنات شفا دے گا ہوالشافی آپ کا حکیم مبارک کر لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ